اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں بھی چھیک ہوں اللہ کا شکر ہے امید ہے کہ آپ سب بھی ٹک ٹاک ہوں گے بس تھوڑی سی طبیعت تھوڑی ایسی تھی اور اس کے بعد کافی بہتر ہے طبیعت تھوڑی طبیعت سیٹ نہیں تھی اس وجہ سوڑا بلوگ بھی نہیں بنا رہی تھی اور تھکا بڑی دنی پاؤں میں بہت زیادہ شدید تکلیف درد سبہ سبہ کا ٹائم ہے ہفتے والے دن کا یہ بلوگ ہے یہ شیئر کری ہے ہفتہ جمعہ دو دن کا بلوگ یعنی کی ملا کر وہ میں نے بلوگ شیئر کیا ہے میں نے آپ سے سفائی کر رہی تھی اور ڈیکورٹ آئیٹم جتنے بھی تھے ان ڈیکورٹ آئیٹم کو سب کو جو نا میں نے صاف کر کے رکھ دیا تھا اور سب بھی چکے تھے تو پھر میں ان کا اندر رکھوں اور یہ صرف کا ڈبا تھا شاید یہ در باہر پڑا ہوا تو تو یہ جو ہے نا یہ مانی پلانٹ جو رکھا ہوئے باہر میں نے دھوپ لگانے کیلئے اس کو رکھا تھا یہ میں اپنے وائشو میں لگا کر رکھ بہت پسند ہیں تو میرے گھر میں اندر بہت گرمی جتنا مانی پلانٹ رکھتی تو خراب ہو جاتا ہے پھر تھوڑا بہت کبھی کبھی باہر بھی نکالنا پڑتا ہے تو یہ بس میں لے کر جا رہی تھی میرے کا رد دیکھتے اس کو اندر جی یہ میرا سوٹ ہے میں نے کہا چلو جمعے کا دن ہے آج جمعے والے دن میں سوٹ نکال کر پہن لیتی ہوں اور یہ چکن کا سوٹ ہے بہترین سوٹ ہے اور اس کا فیبرک بھی بہت اچھا ہے کورٹن لون پہ ہے لیکن یہ کپڑے نا مجھے پھر بھی گرمی بہت زیادہ کرتے ہیں میں نے پہن لیا تھا لیکن دوسرے دن صبح صبح ہی میں نے اتار کے رکھ دیا میں نے کہا بھئی میرے سے نہیں پہنا جاتا پتلے سے کپڑے لون کیوں ہونا تو سکون آتا گرمی بھی تو بہت شدید گرمی ہو رہی ہے تو یہ اس نے بہت اچھا سوٹ سیا ہے میرا مجھے بہت پسن ہے اس کی پیٹنگ بھی بہت اس نے اچھی کی ہوئی ہے اور یہ سہل پر اس نے لیس لیس کچھ لگائی اس لیس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اب مجھے رام یاد دنیا آرہا ہاں شاید اس کو ہاں سکین لیس بولتے ہیں شاید برحال جو بھی بولتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو تو مجھے ضرور بتانا ہو لیکن میرے خیال سے یہی بولتے ہیں لیکن میں کپڑوں کے معاملے میں بڑی یعنی کیا ہوں کم ظاہر ہوں مجھے نہیں جو بھی ملتا بس پہن لیتی ہوں اور یہ پنک کلر کی شلوار ہے شلوار کے اوپر بھی بڑا اچھا سا ہے نا وہ ڈیزائن ہے اس کے اوپر یعنی فیبرک کے اندر ہی ہے چکر ہوں پھر میں نے مشین بھی لگائی بھی تھی ساتھ کے ساتھ کام بھی ہو رہے تھے سارے گھر کے مشین لگا کر میں خارق ہو چکی تھی تو پھر جی روزے کا ٹائم ہو رہا تھا تو پھر میں نے کہا دوپیر کے بعد ہی کچھ کھانا آنا بنانا تھا پولر سیف پر آگئی تھی میں ایک طرف میں نے چائے رکھ دی تھی بنانے کے لیے دوسری طرف میں نے کڑھائی بنانی تھی آج چپن کڑھائی بنانی تھی توجبین نے کہا کہ وہ ہی بنالو گرمی اتنی زیادہ کچن میں کیسے کام ہوگا سمجھ بھی نہیں آرہا تھا چائے رکھی چینی بھی اس ڈربے میں ختم ہو چکی تھی میں نے کہا چل اس کو بھی پھل کر دیں گے جیسے ٹائم ملتا تھا تھوڑا کام ہو سفارے پہتے ہیں لیکن میں وہ بھی بھول چکی تھی دوبارہ جب چائے بنانے ہوگی تب یاد آئی گئی یہ میں نے کڑھائی میں اوئر رکھا ہوا ہے اور میں نے اس کے لئے چکن ڈال دیا ہے اور ٹیمارٹر وغیرہ میں کٹ کے رکھ رہی ہوں چائے بھی بنانے کے لئے رکھی ہے وہ چائے بھی تک بنی نہیں ہے اور یہ چائے بل رہی ہے جیسے چائے اوپلے گی تو پھر اس کے بعد جو دوسرے کام سٹارٹ ہوں گے بس چائے چائے تو بس چائے نا چائے کے بغیر بندہ چل نہیں پاتا لیکن گرمی میں جی گرمی میں چائے بغیرہ نہیں پیٹی رمضان چل رہا تو بالکل ہی نہیں رمضانوں میں تو میں نے پورے رمضان میں چائے پی نہیں ہے اور یہ چائے رڈی ہو چکے ایک اپ بنا کر باہر بھیج رہی ہوں جس کے لئے چائے بنی اس کو بھیج رہی ہوں چائے تو بس یہ جی یہ میرا کام تھا اس کے بعد میں کچھن میں کڑائی وڑی جو بنائی تھی وہ بنا لی روٹیاں بنائی بہت کام ہوتا ہے دل بھی نہیں کرتا کچھن میں آنے کا لیکن کیا کریں کام تو کر نہیں ہے کوئی اور تو گھر میں ہے نہیں کہ کوئی کر کے دے گا کیونکہ باہر کام لوگ کھاتے نہیں ہیں کچھ بھی اور باہر ابھی کچھ مل بھی نہیں رہا اور لوگ ڈاؤن بھی اتنا سخت لگ چکا ہے آج سے تو بالکل آج سے کیا آج سنڈے آج سنڈے ہاں شاید آج سنڈے سنڈے سے تو بالکل ہی سب کچھ بن پڑا ہوگا ہے تو بارہ بجے سے شاید بولا ہے ہفتہ بارہ بجے سے لے کر دل ہوگا ابھی پتہ نہیں کب تک ہوگا کیا حالات ہوں گے ہم نے تو کچھ سامان بھی نہیں لیا کوئی چیزیں بھی نہیں لی کیونکہ ٹائم نہیں مل رہا تھا باہر جانے کا بھی جو مل رہا تھا اس میں اور کام بہت زیادہ تھے میں نے اپنی چپل بھی نہیں لی یہ دیکھیں جی یہ میں نے اس کے لے لسن ادرکا پیسٹ ڈال دیا ہے وہ ڈال کر اور ابھی اس کو فرائی کر رہی ہوں یہ فرائی ہوگا تو اس کے بعد میں ٹیماتر وگر اس کے مر اٹھ کر دیں گے مسالے اٹھ کر دیں گے مسالے کچھ زیادہ نہیں بس نمک اور لال مرشی پودر ہلدی پودر بس یہ ڈال دیں مسالے کچھ میں زیادہ نہیں اس میں اٹھ کر دیں گے مصالے میں اس کے اندر میں اٹھ کر دیں کی ٹیماتر کافی لوگ کڑائی بناتے ہیں وہ پیاس بھی اٹھ کرتے ہیں دہی بھی اٹھ کرتے لیکن میں کڑائی سرک ٹیماتر میں بناتے ہیں تو بہت مزدیکی بنتی ہے واقعی بولتے ہیں کہ واقعی کڑائی بنی گئی ہے جو کھاتا ہے میرے ہاتھ کی میرے ہیزمن تو بڑی پسند ہیں لیکن میرے ہزبین کڑائی بہت اچھی بناتے ہیں تو مجھے وہ پسند آتی ہے تو کسی دن وہ بنائیں گے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی ضرور جی یہ آج کی میری ڈشتی اور یہ میں نے کڑھائی بنائی ہے آپ کو کیسے لگی ضرور بدانا اور کافی لوگوں کی فرمایشتی کہ فش رگرا بنا کر دکھو لیکن گرمی کی جیسے میں فش فلال بنا نہیں رہی ہوں اور جو بھی بناوں گی ضرور دکھاؤں گی میں آپ لوگوں کو بس اس کو پھر میں نے ڈھکان لگا دیا تھا میں ان کا ڈھکان لگا کے تھوڑے چھوڑ دوں گی ٹیمارٹر پانی چھوڑیں گے اس میں چکن بھی گل جائے گا اور گریوی بھی بہت اچھی سی بن جائے گی تو یہ میری کڑھائی ہے آپ لوگ کیسے بناوں گے مجھے بھی پتہ چلنا چاہیے نا جی یہ دیکھیں یہ رڈی ہو چکی ہے بلکل کڑھائی اور بڑی مزے کی کڑھائی بنی تھی یہ کڑھائی میں نے اس کے اندرے میں اسے گرم مسالہ اور سارا مسالہ ڈالا تھا بس ان میں میں نے اس کے بعد کچھ بھی ڈالا ہری مرچی اور دھنیا یہ ڈال دیا تھا اس کے بعد یہ روٹیاں مگرہ بنا گیا میں نے رکھ لی تھی تو جی یہ تو میراج کچن کا کام ختم کمپلیٹ ہوا تھا اور اس کے بعد بہر نکل گئی تھی اس کے بعد بہر کے کام بھی تو بہت ہوتے ہیں اس پر میں جلدلی پولر بھی جانا تھا کیونکہ بیچ میں کسٹمر کو چھوڑنا پڑتا ہے جتنے بھی کلائنٹ بیٹھے گئے تو ان کو بیچ میں چھوڑ کر پھر میں اوپر بھی آ جاتی ہوں تبھی کبھار پھر میں نیچے بھی جاتی ہوں پھر یہ افتاری کا ٹائم جو ہرا تھا اس میں میں نے پکوڑے بنا لیے تھے اور آلو کے پکوڑے بنائے تھے اور مرچی والے پکوڑے بنائے تھے دھئی والے بنائے تھے جی یہ بلوک آپ کو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور سسکرائب کیجئے گا اگر چینل پہ نائے ہیں اگر آپ کو یہ بلوک پسند آئے تو آپ کومنٹ مجھے کرنا اور مجھے بتانا آپ کو یہ بلوک کیسا لگا اگر پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کرنا نہیں پسند آئے تو تب بھی بہت بہت آپ کا شکریہ لیکن آپ لوگوں کی بڑی بڑی مہربانی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں کو میرے بلوک پسند آ رہے ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گی نیا اچھا سا بلوک بنانے کی اوکی اللہ حافظ جی ہاں اس کے بعد میں نے پکوڑے وغیرہ بنا لے شہبت وغیرہ سب کچھ بنا کے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے دہی بلے بنائے تھے اور یہ جو میں چمس ملے کے دکھا رہی ہیں آپ کو تو یہ لسن اور ساری لسن نہیں اس کو پدینہ اور حدیمیسوں کا جو میں نے چٹنی بنا کے رکھتے ہیں کیوبز بنا کے میں نے جمال یہ تھے اس کے اندر فریزر کے اندر تو یہ جم گئی تھا تو پھر میں نکال کے اس طرح سے جو بھی چیز چاہیے ہوتی تو بھی اس طرح سے نکالی تھی اور اس طرح سے جسا جوابتان پہ می preacher بنائے کے رکھتا بھی چھوڑا تھی پہنے اس کے اندر دیکھ بری کا مساؤں اور اس کے بعد میں نے یہ کا مسا میں یہ کیا ہے ہاں یہ دی بڑوں والا مساؤں کیوچ مساؤں وہ میں نے زیرہ ڈالا تھا已经 اور چھوڑا مساؤں کی نمائے، اس کے بعد تویڑا خزار تھا مرسی کا ایچھا ، اور دی بڑوں کا مساؤں تویڑا ساءیا تھا اور زیادہ مسالے میں دہی بلوں میں نہیں ڈالتی کیونکہ جلن کرتے ہیں مجھے نہیں پسندتے زیادہ کہ مارٹر یہ وہ چیزیں سادے سے دہی بلے بہت پیارے لگکہ کھانے میں بھی بڑے ٹیسٹری ہوتے ہیں تو اس کے بعد بس یہ دہی بلے ہیں اور پھر یہ افتاری کا ٹائم ہو چکا تھا پھر ہم ملتے ہیں ڈائننگ ٹیبل کے طرف چل گئے اور یہ ہے میری افتاری کسی بھی آج کل افتاری بھی زیادہ نہیں بنا دی کبھی کبھا بنا لگی جنہیں کا دل تھا تو میں نے کہا چھو بنتا ہے اسے کچھ جو اس طرح سے کھانا وانا بھی بنا لیا تھا اور یہ دہی بلے بنا لیا تھے موسیقی